اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیز آن امان آج سبتمبر انیس سو چوراسی کی اٹھائیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ تتفیف کی آیت چودہ سے ہو رہا ہے بات یوں چلی آ رہی تھی کہ یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اس سورت کا عنوان ہی تتفیف سرمایہ داروں کے متعلق تھی یہ بات اور انہی کے ساتھ جو جس قسم کے وہ جھگڑے کرتے تھے جس قسم کے اترازات کرتے تھے انہی کے متعلق بات چلی آ رہی تھی اور آخری بات یہ تھی کہ جب ان سے بات تو ان سے دلیل و برہان کی روح سے کی جاتی ہے اور یہ اس کا جواب کسی دلیل سے علم و بصیرت کی روح سے نہیں دیتے جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اصلاف سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے ہم اسی راستے پہ چلتے جائیں گے جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے اصلاف کی بات کرتے ہو تاریخ کے نوشتوں سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے کہ ادوار سابقہ میں جس قوم نے بھی اس قسم کا نظام قائم کیا اس کا انجام تباہی ہوا تو یہ سن کے وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے وقتوں کے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہ کوئی حقائق نہیں ہے کہ ان سے ہم کوئی سبق حاصل کریں سوال یہ پیدا ہوا علم و بصیرت کی روح سے کوئی بات کی جاتی ہے دلائل و براہین کی روح سے اسے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے باوجود کیا بات ہے کہ ان پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی اثر نہ بھی کریں دلیل کا جواب تو دلیل سے دیں ہاتو برہانکم انکنتم صادقین سچے ہو تو دلیل لاؤ اس کے جواب میں تو یہ کیا چیز ہے یہ ذہنیت کس قسمتی ہے یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے ان کا یہ کیوں ہے ایسا قبل اس کے کہ میں اس آیت پہ آؤں جس میں یہ جواب دیا گیا ہے میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے جو ہمارے ہاں متداول ترجمے کے لئے آ رہے ہیں اور وہ ان تفاصیر پر مبنی ہیں جو اسلاف سے ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں کہ روایات پر مبنی ہیں پہلے لوگوں نے پہلے بزرگوں نے جو پہلے تفصیر کر دی اسی کے اوپر یہ آگے چلتے آ رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے یہ ذہنیت کیا ہے پھر میں نے ارز کیا تھا کہ ان تراجم کی روح سے یہی نہیں کہ قرآن کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی بلکہ اس کے متعلق بڑے اعتراضات پہتا ہوتے ہیں اور یہ جو غیر مسلم اس قدر اعتراض کرتے ہیں اسلام پر وہ وہی اسلام ہوتا ہے جو ہمارے ہاں متداول چلا آ رہا ہے اور ہمارے ہاں اسے اسلاف اور سلف سالحین کا مسلک کہہ کے منوایا جاتا ہے آنے والی نسلیں خود ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس سے برگشتہ ہو رہی ہیں بلکہ اسلام سے سرکشی نہیں متنفر ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے اور اس کے لئے قرآن نے خود اپنے سمجھنے کا وہ طریق بتایا ہوا ہے تصریف آیات سے کہ ایک بات اگر ایک جگہ کہی گئی ہے تو تم دوسرے مقامات میں دیکھو کہ قرآن خود اس کی وضاحت کس طرح سے کرتا ہے اس تصریف کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ آیت سامنے ایسی آ رہی ہے کہ وہی تصریف آیت کی روح سے وہ بات سمجھ میں آئے گی قرآن کریم کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ بخرہ کی پہلی ہی آیت کے اندر جو زالے کلکتہ اس کا درجمہ یہ کہ یہ رہنمائی یہ ہدایت ہے متقیوں کے لئے اور متقی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو مومن سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے فکا صاحب ایمان پر ایزگار تو ہدایت ہے متقیوں کے لئے یہ تو جو پہلے ہی متقی ہیں ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہے اور جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں ان کے لئے یہ ہے نہیں تو کیا مصرف ہوا اس کتاب کا کہ پہلے ہی جو متقی ہیں ان کے لئے یہ ہدایت ہے جو نہیں متقی ان کے لئے تو پھر کچھ بھی نہ ہی ہوا تو یہ ہے مصرف قرآن کا پہلے ہی آیت میں آپ دیکھئے کہاں سے بات چلتی ہے ایک درجمے سے آگے بات چلتی ہے یہ جو کافر ہیں ناماننے والے برابرہ تمہارے لئے تم انہیں آگاہ کرو نہ آگاہ کرو انہوں نے تو ایمان لانا ہی نہیں ہے تو کفار کے لئے تو یہ برابر ہو گیا ان تک یہ پہنچاؤ نہ پہنچاؤ ان کو آگاہ کرو نہ آگاہ کرو تعلیم دو نہ تعلیم دو وہ سوال ہی نہیں ہے انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے اس لئے بہت فائدہ کیا ہے ان کے ساتھ سرکھ پانے کا تو ہدایت متقیوں کے لئے ناماننے والے جو کفار جن کو کہا گیا ہے ان کے متعلق کے ساتھ فائدہ ہی کچھ نہیں ہے ان کو سمجھانے کا نہ سمجھانے کا یہ اقصہ ہے کیوں ختم اللہ اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہوئی اب غور کر رہے ہیں پہلا ہی ورکہ یہ قرآن کریم کا پلٹنے سے جب بات سامنے آتی اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا رہی ہوئی ہے تو انہوں نے ان کے دلوں پر مور لگا دی تو ٹھیک کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خانخواہ کے لئے سرکھ پانے کے بات ملہورت کیا ہے یہ اقصہ ہے ان کے دلوں پر ہم نے مور لگا رکھی ہے خدا نے جن کے دلوں پر مور لگا رکھی ہو اس مور کو توڑ دون سکتا ہے اور پھر ان کا اس میں کیا اختیار اور قصور کیا ان کا تو یہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ مرخول غلم ہیں خدا نے ان کے دلوں پر مور لگا دی سمجھاؤ اور نہ سمجھاؤ پھر آگے بعد جزا اور سزا والا صدی اللہ تو ختم ہوا نا ان کے دلوں پر خدا نے مور لگا دی تو وہ کہیں گے کہ ہم تو سمجھ نہیں سکتے ہم میں سمجھ سوچنے کی صلاحیتی تم نے نہیں رکھی تھی یعنی خدا نے مور جو لگا دی یہ جتنے اس قدر کی علجنے پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں کے جن کو اسلاح دا جاتا ہے یا جو بھی اس مسئلت کے پیراؤ ہیں وہ دو باتوں کو اکٹھا نہیں کرتے اسی آیت میں ختم اللہ علا قلوبہ وعلا سمجھ وعلا ابسارہ غشاوہ دلوں پہ مور تانوں میں ڈانٹ آنکھوں پہ پردے خدا نے رکھا دی اور دو لفظ اسی آیت کے اگلے لفظ یہ ہیں جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٍ ان کو سخت عذاب دیا جائے گا یہ عجیب قسم کا یہ حضر ہے خدا نے مور لگا دی سمجھنے کی صلاحیتیں سلب کر دی رسول سے کہہ دیا کہ یقصہ ہے سمجھاؤ نہ سمجھاؤ بات ایک ہی جیسی ہے اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو چلیے مرخون قلم ہوئے جیسے پاگل کو کوئی سزائی نہیں دیتا دنیا میں وہ مجرم ہی نہیں ہوتا وہ تو یہ لوگ اس کیٹیگری میں آگئے اور اس کے بعد خود ہی کہہ رہا ہے یہ کرنے والا ختم اللہ ہو خدا نے مور لگا دی اور کہہ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٍ کہ سزائن کو ہم سخت دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں یہ میرے ذہن میں کیوں آگئی میں کیوں سمجھا رہا ہوں آپ سے کیوں زور دے رہا ہوں کہ اس طرح سمجھو اس لیے کہ قرآن نے جو کہا تھا نا کہ تدبر کیا کرو قرآن میں تفکر کیا کرو غور کیا کرو فکر کیا کرو اقل و فہم سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو تو جب بھی کھڑا ہوگا انسان اور اقل و فہم سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے سامنے یہ دو متداد تیزیں آئیں گے کہ خدا نے اگر مور لگا دی ہے تو اس کے بعد وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٍ کیا یہ کیوں ہے پھر عذاب کیا تو کس قسم کا تصور خدا کا بیدا ہوتا ہے اس طرح کہ خودی مور لگا دی سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سلو کر دی کہہ دیا ہدایت ہے قرآن متقین کے لیے رسول سے کہا برابر ہے یہ اقصہ ہے ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ بابا مرخول قلم ہے یہ تو پاغل ہیں اور اس سے بات کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٍ یہ کیا بات ہے مَا عَلَى اللَّهُ خدا کا کلام تو ایک طرف اور وہ بھی آخری کلام کسی انسان کی کتاب میں بھی اس قسم کی چیز ہو تو آپ اس کو اٹھا کہ پھینک دیں گے مَا عَلَى اللَّهُ کہ یہ ہے کیا چیز اور اسی آیت میں وہی ختم کر کے وَعَلَابْ سَارِهِمْ غِشَاوَتَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٍ اس کے ساتھ ہائی ہے فکرہ ہی ایک ہے بات ساری ہوئی ہے قرآن کریم کو تصریفِ آیات کی روح سے سمجھنے کی ہے خدا نے خود کہا ہے کہ یہ طریقہ ہے قرآن کے سمجھنے کا کہ جو موضوع کسی ایک مقام پہ آیا ہو یہ دیکھئے دیگر مقامات میں قرآن نے اس کے مقلق کیا کہا ہے اور یہ دعویٰ ہے اس کا اور پھر وہی درمیان میں کبھی وہ میاں آئی جاتی ہے بنتی نہیں ہے بادہ اور ساغر کہے وغیر اس ایج مجرس میں قریباً پچاس برس گزارے ہیں قرآن کو اس طرح سمجھنے سے بات بڑی ہے ہوں چھوٹا سا ہے لیکن اس کا یہ فضل و کرم ہے کہ اب کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے جس میں مجھے کوئی الجن پیدا ہوتی ہو اس لیے کہ میں نے تصریفِ آیات سے سمجھتا ہے ایک وقت میں جو آیت سامنے میرے آتی ہے قرآن کے سارے مقامات میرے سامنے ہوتے ہیں وہ خود اپنے مقامات کو واضح کرتا چلا جاتا ہے اور وہیں سے یہ نظر آتا ہے کہ اجاز کیا ہے قرآن کا اب اسی ایک چیز کو لے لیجیے جس کے لیے میں نے یہ تمہیدی تعارف ضروری سمجھا یہ جو آیت ہمارے سامنے آئی مہر لگا دی کہا یہ ہے کہ انہیں اتنا سمجھایا جاتا ہے اتنی کوشش کی جاتی ہے اس کے باوجود یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں ماننا تو ایک بات رہی کہ مسلم سمجھنے کے بعد انکار کریں کوئی اتراز کریں کوئی دریم دیں تو کچھ بات بھی ہوئی یہ کیا بات ہے بات تو ان کی طرف سے جواب تو آ جائے گا ان کی طرف سے اگر وہ پہلی آیت میں آئیں گے کہ صاحب بات تو صاف ہے آپ نے خود ہی ہمارے دلوں پہ مہرے لگا دی ہوئی ہیں تو ہم سمجھ کیا سے سکتے ہیں یہ وجہ ہے اور اس نے یہاں ہی صاف کر دی بات کہ جسے یہ دلوں پہ مہر لگنا کہتے ہیں ہے کیا چیز یوں عزیزہ نے مند تو آیتیں میں لائیے بات صاف ہو جاتی ہے قلعہ بات یوں نہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں دکھا قرآن کا یہ قلعہ کہاں آتا ہے یوں نہیں ہے بل بل کے بات اصل میں یہ ہے رانا علا قلوبہم ما کانو یکسبون جو ان کے آمال ہیں وہی زنگ بن کے ان کے دلوں کی اوپر لگ جاتے ہیں کوئی اشکال رہا کوئی اتراز رہا کوئی الجن رہی ان آیات کے سمجھنے اب یہ چیز کہ وہاں اللہ اپنی طرف جو منصوب کرتا ہے جو چیز بھی خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے اسے خدا اپنی طرف منصوب کر دیتا ہے معافہ کی ہے کہ ایک پیش پا افتادہ مثال کیجئے اولاد پیدا کرتے ہیں انسان خود اسے بھی خدا اپنی طرف منصوب کرتا ہے کہ ہم جس کو چاہے بیٹا دیتے ہیں جس کو چاہے بیٹی دے دیتے ہیں اس کا انداز یہ سمجھانے کا اور یہ ہے بات یہ کہ یہاں سب کچھ خدا کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے کبھی تو وہ اس قانون کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کبھی وہ قانون دینے والے کی طرف یا قانون بنانے والے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے وہاں اشارہ خدا کی طرف ہو جاتا ہے دوسرے مقام کے اوپر وہ اس قانون کو واضح کر دیتا ہے تو اس کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ جب خدا اپنے متعلق کہا تھا تو اس کے معنی یہ تھے تو اس کا ترجمہ یوں کیجئے اس کا مفہوم یوں سمجھائیے کہ خدا کے قانون کے مطابق ان کے دلوں پر مہرے لگ جاتی ہے اور قانون یہ ہے کہ جس قسم کا کوئی عمل کرتا ہے اسی قسم کا اس کا قلب اور ذہنیت ہو جاتی اور یہ چیز یہ نہیں یہاں کہ اپنی طرف سے نہیں بات میرے متعلق اگر ہو میں نے مفہوم اس طرح متعین کیا ہے نا سارے قرآن کا یہ بات کہ میں نے متعین کیا ہے قرآن نے اپنے دوسرے مقامات میں خود ہی اس کو متعین کیا ہے میرے تو اتنا ہی ہے کہ جو ایک مقام آتا ہے قرآن کا اس کا مفہوم دوسرے مقامات کو سامنے رکھ کے متعین کرتا ہوں اور ریفرنس دیتا جاتا ہم حوالے دیتا جاتا ہوں تو اب جب یہ آیت آگئی کہ انسان کے اپنے عمال ہی زنگ بن کر اس کے دل کی اوپر لگ جاتے ہیں تو وہ جو پہلی آیت تھی غتم اللہ کی بات ثابت ہو گئی کہ خدا کے قانون کی روح سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے عمال کے نتائج زنگ بن کر اس کے قلب و دماغ کی اوپر محیط ہو جاتے ہیں اور یوں انسان اپنی سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو خود کھو دیتا ہے اور جب وہ یہ خود کرتا ہے تو پھر وہ ٹھیک بات ہے تو اس کی سزا سزا نہیں اس کا نتیجہ بھوت ہے جب کانوں میں آپ انگلیاں دے لیں گے اور سن نہیں تو محروم رہ جائے گے نا آپ ان چیزوں سے جو سماعت کی روح سے آپ تک مہتنی ہیں اسی کو سزا کہتے ہے جب آپ سورج نکلنے کے باوجود آنکھیں بند کر لیں گے تو تحریکی پیدا کر دیں دوسری جگہ کہے جو آنکھیں بند کر لے گا اس پہ تحریکی چھا جائے نتیجہ اس تحریکی کا بہار دونوں صورتوں میں یہی ہوگا دونوں صورتوں میں نہیں یعنی جو دو طریقے ہیں کہنے کہ جو آنکھیں بند کر لے گا اس پہ راستہ روشن نہیں ہوگا یہ اس کا نتیجہ نکل آیا اگر بات یہ ہوگی اس کے لئے تباہی ہے غلط راستوں پہ چلے جا تو یہ طریق ہے قرآن کریم کے سمین ایک عزیز آن امان میں نے یہ طریق اپنے لئے اختیار کیا تھا اس میں کوئی کسی قسم کی الجن پیدا نہیں ہوتی بات قرآن اپنی بات آپ صاف کرتے خدا نے خود کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہم اس کی بضاحت کرتے ہیں اس نے واضح کر دی ہے یہ کتاب اس کے لئے کسی خارجی روشنی کی ضرورت نہیں سورج کو لیمپ سے نہیں نھوٹا کر دے کہ کہ کہاں یہ دیکھئے یوں انداز جو اس کا ہے یوں نہیں جیسے تم کہ رہے ہو کہ خدا نے مہرے لگا رکھی ہو یہ بلکل نہیں ایسے نہیں بل بل کے حقیقت یہ ہے اور پھر یہ ما قانو یقصبون قرآن کا تو یہ لفظ ہمالی پہاڑ ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ پھر اس کے نتیجہ تو یہ ہوگا جب آنکھیں بند کر لی جائیں گی تاریکی چھا جائے گی تو روشنی سے محروم ہو جائے گا نا انسان قَلَّا اِنَّا هُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَ اِذِلَّ مَحْجُوبُونَ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پھر یہ خدا کی جتنی عذا کردہ خوشگواریاں نعمتے عصائشیں ان تمام محروم ہو جاتے ہیں آنکھیں بند کر لینے والا جب روشنی سے محروم ہوتا ہے تو روشنی کی وجہ سے جس قدر بھی انسان کو جو بھی نعمتیں عصائشیں حاصل ہونی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے محروم کر لیتا ہے یہ لامحجوبون یعنی یہ نہیں کہ وہ پھر ہجاب کے ویسے معنی تو ایک نقاب کے ہوتے ہیں پردے کے ہوتے ہیں ہجاب کے معنی ہوتا ہے محروم ہو جانا وہ اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں یہ روش یہ ذہنی تختیار کی جائے تو اپنے آپ کو پھر خود محروم کر لیتے ہیں اور یہ کیا ہے محرومی ایک ایک لفظ قرآن کا قرآن کی تعلیم کیا ہے ارتقاد انسانیت کا ارتقاد وہ عام طور پر جسے ایولیوشن کہتے قرآن نے پہلے تو یہ فیزیکل ایولیوشن مادی دنیا کے اندر یہ چیز جو آئی ہے وہ ایک موضوع کچھ سینٹیفک سا یا فنی سا ہے کہ کس طرح سے زندگی مختلف اڈوارز میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی اس کو ارتقا کہتنے یہ ان کے ہیں تو ایولیوشن نہیں ہے وہ قرآن نے جو لفظ اس کے لئے استعمال کیا ہوا یا عربی دبان میں ارتقا کا لفظ جو ہے اس میں بلندی کی طرف آنے کے معنی ہوتے ہیں اور یہ یہی چیز جو ہے سائنس کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ زندگی ان مراحل میں سے گزر کر بلندیوں کی طرف آتی جاتی انسان حیوانات سے بلند مقام کی اوپر ہے اور اس سے پہلے منازل میں جہاں یہ زندگی تھی کہیں کیکڑے کہیں تھام کہیں مغربہ چھوڑیے ان میں سے یہ گزرتے ہوئے پھر آئے تو انسان بلندی مقام کی اوپر ہے اس لئے ارتقاء کا لفظ نہایت معذوم ہے اس کے لئے آگے بڑھنے کے لفظ قرآن کریم نے اپنا مقصد یہ بتایا ہے کہ وہ انسانیت کا ارتقاء کرے اس کو آگے بڑھائے گا یہ ہے قرآن کے قوانین یا قوانین خداوندی کے اعتباس سے ہوتا یہ ہے یا ہوگا یہ کہ زندگی آگے بڑھ جائے گی زندگی بلند ہو جائے گی پستیوں سے اوپر آجائے گی اور جب ان قوانین کا ارتباع چھوڑ دے گا سوچ نہ سمجھ نہ چھوڑ دے گا تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ جس مقام پر ہے زندگی وہاں رک جائے گی آگے نہیں پھر بڑھے گی بلند نہیں پھر ہوگی جامد ہو جائے گی رک جائے گی اس مقام کی اوپر یہ جو کسی جگہ رک جانا ہے فرد کا اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے قوموں کا باقی اقوام کے مقابلے میں خود زندگی کے کاروان کا آگے بڑھنے سے رک جانا کسی مقام کے اوپر جامد ہو جانا کھڑے ہو جانا یہ ہے جس کو عذاب کہا گیا رک گیا تو قرآن نے کہا کہ جب یہ سمجھ سوچنے سے کام نہیں لیں گے زندگی جامد ہو جائے گی اور اس کے لئے کہا ہمارے ہاں تو جہنم کا ترجمہ بھی دوزخ اور جہین کا ترجمہ بھی دوزخ اور نار کا ترجمہ بھی دوزخ اور دوزخ عربی کا لفظی نہیں تو بہرحال تصور ذہن میں نہیں آتا کہ قرآن کیا یہ رہا ہے قرآن کہ فہم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے دلیل و برحان سے بات نہیں کرتے کہتے یہ ہے کہ جو اسلاف سے ہوتا چلا آرہا ہے ہم تو وہی کرتے چلے جائیں گے اس نے کہا کہ یہ ہزار برس پہلے کہ کسی بذور نے یا کسی ان کے بڑے لے کہہ دیا اسی کے اوپر اگر رک گئے تو تدبر انسان کا تو ہزار برس کہہ لے تک رہ گیا وہ ہی رک گیا آگے بڑا ہی نہیں ہے قرآن کریم نے حکم دیا ہے تدبر اور تفکر کا قرآن میں اور وہ حکم یہ ہر انسان کے لئے تدبر کا حکم کوئی ذہنیت کوئی مسئلہ کوئی روش جو تدبر سے روک دیتی ہے وہ جہنم میں انسان کو لے جاتی ہے اور سب سے بڑی چیز جس کو بڑا مقدس ہمارے سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے سال سے سالحین بزرگ ٹھیک ہے ان کا احترام ہے ان کی تغریم ہے لیکن جس مقام کی اوپر ان کا تدبر پہنچا تھا تدبر وہاں رک تو نہیں گیا زندگی تو آگے بڑھ رہی ہے انسانی علم کی سطح بلاند ہوتی چلی جا رہی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ اب یہ سمجھ نا کہ نبوت تو ختم ہوئی نبی صلی اللہ سلام کی ذات اقدس پر اور وہ ختم نبوت سے کچھ کمی باقیہ نہیں ہوئی قرآن محفوظ ہو گیا وہ تو نبوت قیامت تک کے رہی نبوت تو ختم ہوئی غور و فکر بھی اگر ہم سمجھیں کہ ہزار برس پہلے کے انسانوں تک ختم ہو گیا آگے بڑھے نہیں ہے تو یہ تو جامد ہو گیا انسان اس کی فکر جامد ہو گئی دنیا کی باقی قومیں فکری ارتقاء سے کہیں جا پہنچیں اور یہ ہزار برس پہلے کے فکر میں رہی انہوں نے اگر انہی اصلاح کے کہنے کے مطابق بلکہ وہ تو ان کو نبی صلی اللہ ہے جس کے اندر یہ ہیرے موٹی جڑے ہوئے ہیں جن کو ستارے کہتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اتنے سال کے فاصلہ ہے یہ تصور آپ کر لیں آج بھی یہ تصور اسلاح کی اتباع کے اندر کل خیرن فی اتباع صلی اللہ یہ ان کا مسئلک ہے جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں بس وہ ہی حرف آخر ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی کے صدر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین گھومتی نہیں ہے یہ ساکن ہے اور وہ کہتے ہیں جو یہ مانتا ہے کہ زمین گردش کرتی ہے وہ کفر ہے ارتداد ہے اسے پھانسی دے دینا چاہیے دلیل کیا ہے ہزار برس پہلے سے تفسیر میں یہ آگیا کسی روایت میں آگیا کیا کہیں گے اسے آپ انسانی زندگی کی مسابقت جو ہے دوسروں کے ساتھ وہ تو غور و فکر اقل و تدبر تحقیق تجسس اس کی بنا پر ہے جو اس میں آگے بڑھتا ہے وہ آگے بڑھا جاتا ہے اور جہاں انہوں نے یہ ذنیت پیدا کی کہ اس سے آگے کوئی سوچ نہیں سکتا خود نیچر کا فطرت کا کچھ ایسا قاعدہ ہے کہ جس عیوی سے کوئی کام لینا بند کر دے وہ اس کو ختمی کر دیتی ان کی تحقیق یہ ہے کہ تمگادروں کی آنکھیں بھی دیکھا کرتی تھی روشنی کو برداش کر لیا کر دی تھی انہوں نے اس کو پندر اکھنا شروع کر دیا فطرت نے کہہ ریا کہ ان کے لیے یہ بیکار چیز ہے انہوں نے اس کو آنکھیں دینی بن کر دی جیسے کہا جاتا ہے جو انسان بھی یا جو کون بھی صدیوں تک فکر اور تدبر سے کام لینا چھوڑ دے اس میں فکر اور تدبر کی صلاحیتیں اگر وہ مفقود نہیں ہوتی تو مفلوش تو ضرور ہو جاتی ہے تو جو قوم اپنے لیے مذہبی مسلق اور عقیدہ یہ بنا لے کہ ہزار برس پہلے کی جو سوچ تھی اس سے آگے سوچ جو ہے وہ ارتداد ہے کفر آئلہاد ہے سوچ نہیں تو سوچ سمجھ کہ صلاحیت فطرت کہے بیکار ہے اس قوم کے لئے فائدہ کیا ہے کسی اور قوم کو یہی کچھ دیجئے جو کام لیں یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو جہیم کہا وہ مقام جہاں ارتقاء یہ قیفیت ہوتی اور میں نے اس کے لئے یہ جو مثال دی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ پہلوں نے سوچ لیا وہی حرف آخر ہے اور کوئی نہیں سوچا جا سکتا قرآن خود کہتا ہے باتیں یہ تھی ایسی جو نبی صلی اللہ یا اس زمانے کے صحابہ کے درمیان اور اس زمانے کے نماننے والوں کے درمیان تھی یہ قیامت تک کی باتیں ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے ہم نے اپنے بزرگوں کو جس روش پر چلتے دیکھا ہے ہم اس کی طرف چلتے چلے جائیں گے قرآن کہتا ہے خواہ وہ بزرگ یا اسلاف یا جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں نہ تو اتنی اکل و فکر رکھتے ہوں نہ قرآن کے صحیح راستے اوپر ہوں اس کے باوجود اسی راستے کی اوپر چلے جائیں گے اس کا نتیجہ وہ بتاتا ہوتا ہے انسان ہندہ بہرہ گنگا بن جاتے فہم لا یا قلون اکل و فکر کی صلاحیت نہیں رہتے یہ ہے وہ جسے آپ سزا کہہ لیجئے یا نتیجہ کہہ دیجئے یہ ہے وہ زنگ جو بن جاتا ہے جب انسان روش یا ذہنیت یہ اختیار کر لے جو کچھ سوچا جانا تھا سوچا جا چکا اب حرام ہے اکل و فکر سے کام لینا ان سے الگ کوئی بات کہنا ہی ارتداد ہے کفر ہے تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ یہی چیز زنگ بن کے لگ جاتی ہے یہ جو استعداد ہے انسان میں سمجھنے سوچنے فکر و بصیرت کی اس کے اوپر زنگ بن کے لگ جاتی ہے اور نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ قوم وہی کی وہی کھڑی رہ جاتی ہے آگے بڑھ نہیں سکتی تب یہ آپ نے سوچا ساری دنیا کے مسلمان عددی اعتبار سے قریب انہیں ایک قرب کے قریب ان کی عبادی پچاس کے قریب آزاد مملکت مراقع سے لے کر انڈونیشیا تک ایک بہر زخار موجیں مارتا ہوا دنیا کی کوئی قوت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی کس کے باوجود یہ ساری دنیا کے اندر پست کیوں ہیں زدیل کیوں اس لیے کی سمجھ نہ سوچ نہ چھوڑ سکتا جس نے ذرا سمجھ سوچ کے کوئی بات کی جو اگر آپ آج کہہ دیں کہ انسان چاند پہ جا سکتا ہے تو وہ پوچھیں گے کہ پہلے بھی کسی نے کہا ہے ایسا چاند پہ جانے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پہلے بھی کوئی گیا ہے یا نہیں یہ دیکھ تو نہیں جا سکتا ہے یا نہیں یہ 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 مانتے ہی نہیں تھے جس مانتے میں یہ پہلے رشیر گئے ہیں ناز مانتے یہ مانتے ہی نہیں کہتے تھے یور بولتے ہیں کبھی چاند بھی جا سکتے کوئی بہرحال اس باس میں میں نہیں جانا چاہتا کہ دلال کی عدیت آردے جا اب ان دلال کی ضرورت کی ہے اور آئے دن ایسے چلے جاتے ہے جیسے ہم انہار کر لی جاتے جہیم سن ما یقال یقال حاذ اللذی کنتم بہی تقذبون وہاں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ نتیجہ جس کو تم جھڑلایا کرتے نہیں صاحب ہماری سروش کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا یہ ہے وہ نتیجہ جیس سروش کا دیکھ لیا تم نے اپنی آل سن یہ ایک کٹیگری تھی ایک گروہ تھا یہ قرآن ان آیات میں ان صورتوں میں جیسے ارز کیا ہے عظیم کی طرح اشارے کرتا آ رہا ہے جو اس کی روح سے انسانوں نے مختلف منازل میں سے گزر کے آخر پر پہنچ رہا ہے اور اس قرآن کے نظام نے دنیا کے ہر نظام پہ غالب آنا ہے اس دور کی کچھ علامات میں بتاتا چلا جاتا ہے جس میں یہ انقلاب عظیم پیدا ہوگا یہ اقوم الناس الرب العالم یہاں یہ الناس جو پیپل عوام کھڑے ہو جائے ربوبیت عالمین کیلئے وہاں وہ کہتا چھٹ کے انسان یہ دو گروہوں میں تقریم ہو جائے گی ایک تو یہ گروہ ہو گا کہ نئی صاحب سمجھنا سوچنا ہی نہیں دوسروں کے ساتھ چلنا ہی نہیں ان کی قیفیت تو یہ ہوگی کہ جہیم کے اندر یہ کھڑے ہو جائیں گے تباہی بربادی ان کا مقدر ہوگا اور اس کے مقابلے باقی روح سے اللیین جو کہا بلندیوں کی طرف جانے والے یہ دوسرا گروہ یہ ہے اس کے لئے ابرار کا لفظ آیا ہے میرا خیال ہے دو ایک درست پہلے یہ لفظ آیا تھا میں نے اس کی پوری وضاحت کی تھی یہ بات کیا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو ان کا ترجمہ بر کا ترجمہ بھی نیکی محسن کا ترجمہ نیکی ایک لفظ نیکی دوسرا بدی تصور ہی ذہن میں نہیں آتا کہ وہ نیکی پھر وہ نیکی کے خاص کچھ تصورات ہیں ہمارے ذہن میں جیسے متقی پریزدار کا ایک تصور ہے خدا کے نیک بندوں کا تصور ہے قرآن نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں اور ہر لفظ کے اندر وہ ایک دنیا معنی کی مفہوم کی پنہ نگر آتی ہے میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ بر کا لفظ بڑا اہم تنگ نظری ایک تیز وہ کہتا تنگ نظری پس ذین محدودیت انسانوں کو تقسیم کر دینا طبقات کے اندر یہ اس نے جرم گنا اس کے مقابلے میں ایک خصوصیت بتائی جسے بر کہا گیا وسط کشاد آلی ذرفی ان لکیروں کو مٹا کے انسانیت کو ایک عالم گیر برادری بنانے کی سی وسط یہ سارا کچھ اس لفظ کے اندر آتا ہے اور اس کے لئے وہ پھر میں نے ارز کیا تھا جو اس نے کہا یہ بر یہ نہیں ہے مشرق کی طرح مو کر لینا یا مغرب کی طرح مو کر لینا یہ بر نہیں ہے بر آگے جا کے کہا ہے کہ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ مال کی محبت کے باوجود وہ ان کے لئے کھلا رکھنا جن کو اس کی ضرورت ہے بر کی پہلی نشانی یہ ہے اب وسط آگئی اس میں کشاد آگئی اس کے اندر توقعات کی تقسیم کو مٹا جینا آگیا اس کے اندر یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں جو ایک لفظ کے اندر آگئی ہیں یہ تصوری دی جو اس قسم کی خصوصیات کے حامل ہیں ان کو ابرار کہا گیا ہے ابرار مقام ہے اس قسم کا وہ جہاں یہ ہوگا وہ فائل سٹار ووٹل کے اندر ہوں گے اور یہ کسی سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے قرآن کی روح سے یہ چیزیں مقام اور زمان کی نہیں ہیں کیفیات کی چیزیں ہیں یہ کیا تیز آگئے خود بکا دیا ماد راکم آئی لیون ان کون بتا یہ لیون کیا ہے جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے یہ کیا تیز ہے کوئی مقام ہے کوئی جگہ ہے کوئی کمرہ ہے کوئی ملک ہے لگے نہیں کتاب میں کتاب مرکون یہ خود ان کا اپنا عمال دامائی ہے وہاں کہا تھا جو کچھ انہوں نے کیا رکاوٹ بن گیا ان کی ترقی کی راستے میں یہ دوسری قسم کا ایک عمال نامہ ہے عمال نامہ بھی یوں نہ کہ یہ کچھ دستاویز ہے لکھی ہوئی جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اس کا سم ٹوٹل جو اس کے اوپر نتیجہ مرتب ہوتا ہے اس کی ذات پر اس کی پرسنیلیٹی کے اوپر وہ ہے جسے عمال نامہ کہتے ہیں یہ ہے کہا کہ یہ تو کچھ ایبسٹیٹ سی بات ہے کہ لکھا ہوا کاغل تو ہے نہیں جو سامنے آئے وہ کہا کہ ٹھیک ہے مقرب جو ہیں وہ اسے دیکھ سکتے ہیں اب مقربان مقربین بارگاہ الہی پھر اسطلاح ہمارے ہاں آئی وہ کھانے والے تو ان کی آخری درجہ وہ مجذوب جو ہوتا ہے ننگ دھنگ کہیں پڑا ہوا مقرب بین بارگاہ خدا بن لی مقرب کے معنی ہوا قریب اس کے اب اس معنی میں اگر لیا جائے تو پھر تو خدا کو کسی مقام کے اوپر پہلے بٹھانا چاہیے پھر ہوگا یہ اس کے قریب ہے اس سے بہید ہے کورب کا گوٹ جو ہے وہ تو میر کیا جائے گا اگر کسی کو ایک مقام پہ نہ بٹھایا جائے تو یہ قریب اور بہید کا لفظ ہی نہیں وہا آسکتا پہ آپ اس سے قریب ہیں دو جگہ ہیں نا مقرب اور کی جائے گئے بڑی راتہ جیسے روز رات کو خدا کے ساتھ جائے گئے 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 کھلتے مقرب جو پاس بیٹھے ہوئے یوں اس کی تصویر پھینٹی جاتی خدا کا قرب کسی مقام کا قرب تو ہے نہیں قرب کیا ہے خدا نے یہ خود کہا ہے نا یہ خدا کے رنگ میں رنگ جانا سبغت اللہ یہ معاورہ ہے ہم اہم ہو جانا یاد رنگ ہو جانا جسے ہم کہتے ہیں کیا چیز خدا کی جسے اکرم اتنی صفات خدا بندی خدا نے خود بیان پرمائی ہے جماعت مومنین کے مطلق یہ کہا ہے حد بشریت کے اندر ان صفات کو اپنے اندر تم منقص کر اس نے اپنے آپ کو رازق کہا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق تم دوسروں کے رازق بن جاؤ اس نے عویز کہا ہے تو تم اپنی وسط کے مطابق دوسروں کی محافظت کے ذمہ دار بن جاؤ یہ جو خدا کی صفات ہوں گی نا کوئی علیم ہے خبیر ہے سمیح ہے اور پھر رب العالمین ہے ربوبیت ہیں جتنی صفات خدا بن دی وہ جو خصوصیت سے اس کی ذات سے متعلق ہے کہ وہ اس وقت جب کوئی نہیں تھا تو وہ کوئی انسان اپنے اندر منقص نہیں کر سکتا جتنی صفات دوسری خدا کی ہیں ان کو پھر اس کو یاد رکھئے جو میں بار بار کہتا ہوں علا حد بشریت خدا کی صفات تو لا منتہا ہے انسان کا ہر عمل جو ہے وہ محدود ہوگا کیونکہ یہ خود فائنائٹ ہے ان فائنائٹ نہیں ہے تو یہ اس کے ہاں کی محدودیت ہے اس محدودیت کی حد کے اندر خدا کی صفات کو اپنے اندر منقص کرنا یہ ہے قرب خدا بندی جتنے خدا کی کوئی صفت کسی کے اندر منقص ہوگئی اس حد تک اس حد تک وہ خدا کا مقرب ہو جائے گا اس صفت کے اعتبار خدا نے جو مقرب کہا ہے اپنے وہ وہ لوگ ہیں اور یہی تھی وہ جماعت مومنین جن کے مطلق قرآن نے کہا تھا کہ ہماری صفات اپنے اندر اپنی وسط کے مطابق یہ مناقص کرتے اور جو ذمہ داریاں ہم نے لے رکھی ہیں انسانوں کے مطلق ان کو یہ پورا کرتے وہ ایسے ہی نہیں کہ صفات کو مناقص کر لیا تو کہہ لے گئے کہ بھٹی کہ راوی ایش لکھتا ہے موج ہو گئی آپ دیٹھ ذمہ داریاں خدا نے انسانوں کے مطلق لے رکھی ہیں وہ ان کے سوریت سے پوری کراتا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مضلما ہونا یہ ہوا مقرر یش حد المقرر وہ ہے جو اس کو دیکھتے ہیں اس چیز کو ہیلین کیا ہے بلندی کیا ہے مقام کی صفات کی مقام ہم بولتے ہیں تو اس کے معنی بھی ایسے کنکریٹ قسم کی جگہ نہیں ہوتی پوزیشن جسے ہم کہہ دے سکتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے صفات خداوندی کے مونت سونے سے جو انسان کی ذات میں ایک ارتقاء واقع ہوتا ہے وہ لوگ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں جو اسے دیکھ سکتے ہیں یہ ابرار کی کیا اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ نَعِيمٍ ٹھیک اور سب سے بڑی تیر جو قرآن نے شروع میں سورہ فاتح اِنَّ سِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ الَيْهِ وہی ہے اَنْعَمْتَ جو ہے نَعَمْ نِعِمَت نَعِيم وہی سے ہی آیا بڑا جامعہ لفظ لفظ عربی زبان کا بھی قرآن کریم کا بھی عجیب بات ہے اس قوم کی عجیب بات کیا کیا متضاد چیزیں اکٹھ ہی کرتے تھے سب نعمت یا نعیم کے اندر روانی بھی اس میں آتی ہے ندی کی سے ان کے ہاں تشبیح دی جاتی ہے ندی کی سے روانی چمبیلی کے پھول کی پتی سی کیسی نذاکت اوپر کا جو مکان کے جو صفحہ ہو سیکنڈ منزل دوسری منزل اس قسم کی بلندی کٹان جیسی سختی پھول جیسی نرمی یعنی اس قسم کی وہ صفات کتھی کرتے تھے اس کو کہتے تھے آنامت اور پھر اگلی بات تو کیا بات ہے ان کی ساتھ ان صفات کا جو حامل ہوتا تھا اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی فریضہ کیا ہوتا تھا یا وہ خود کیا کرتا تھا پانی حرموں کے ہاں تو نعمت ظاہر مترکبہ ہے نہیں ملتا ہے پھر تھنڈا میٹھا پانی تازہ پانی بڑی چیز کوئے کی منڈیر پر کھڑا ہو کر جو آوال دیتا تھا نا مسافروں کو کوئی در آؤ میں تمہیں پانی پلاتا ہوں وہ منم ہوتا تھا صفات خداوندی کا حامل پیاسو کو بلا بلا کر پانی پلانے یہ تھی یہ قوم یہ تھی اس قوم کی زبان اسی میں قرآن نازل ہو سکتا تھا اِنَّا لَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ میں ایک لفظ میں ساری بات کہہ گی جامت نہیں روانیاں بھی ہیں پتھری نہیں پھول جیسی نرمی بھی ہے نرمی نہیں چٹان جیسی سختی بھی ہے پستی نہیں بلندی ہے فریضہ کیا ہے ہر پیاسے کو آواز دے کے پانی پلاتا ہے اللہ حافظ سراط اللہ زینا عمدال ان کا راستہ جو ہے اس کے لیے التجاہ کی گئی ہے دو لفظ آگئے آئے دنیا میں ان کا فریضہ یاد کیا ہے مقام کیا ہے اجروں میں بیٹھ کے تصویح پیرنا نہیں عزیزہ نیمان سراط علال ارائے کے اقتدار کی مسندوں کے اوپر فائض پہلی بات عام تصور کہ یہ ہزارہ کھٹ دی اس میں تو دنیا ایک لاش گناہ جاتی ہے قید خانہ گناہ جاتا ہے جس کو ترک کر دینا کتنا ترک کرتے جاؤ گے اتنا ہی ان کے نزدیک روحانیت بلاند ہوتی چلے جائے گی تو اس لیے اقتدار اور مملکت اور سلطنت اور حکومت اس کا تو تصوری سنی ان کے ہاں ہو سکتا ہو جا کتنا ہی ان کے نزدیک سارے دن پیرانے تھے لیے مدلت اور جاندے تُو رڑکے مینہ اللہ رائے کے اقتدار کی مسندوں پر فائض حضر لفظ سنی عزیزان من اور جھوم جائیے اقتدار کی مسند پر فائض ہونے والا تو اندھا ہو جاتا ہے اسے پھر کوئی اور نظر نہیں آتا کہا کہ یہ قیفیت ینظرون اس مذنب پر بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں دنیا کی اقوام کو کہ کون کیا کر رہا ہے جالنا کن امتا وسطا لے تکون شہدال الناس یہ ہے جس آپ اسلامی مملکت اسلامی حکومت اسلامی اقتدار جسے کہتے ہیں شہدال الناس تمام اقوام عالم کے عمال کی نگرانی کرنے والی نگداشت کرنے والی دیکھنے والی کہ کون کیا کر رہا ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے ذرا سا بھی غلط انداز ہو تو وہیں روک دینے والا ینظرون ایک بس قرآن یعنی آرائق پر بیٹھنے سے جو اندھا ہوتا ہے انسان اس غلط اور قوت کے نشہ میں کہا ان کا یہ مقام نہیں یہ تو بیٹھیں گے تو ان کی قیفیت یہ ہوگی کہ نگرہ ان کی ساری اقوام عالم کیوں پر ہوں گی دیکھ رہے ہوں یہ ساری بال کہاں کہاں سے یہ چیزیں لیتا ہے ایک لفظ سے اس کو جو فطرت نے صلاحیت بخشی تھی شاہد کسی چیز کو اپنے انداز میں بیان کرنے کی جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی دیکھیں دونے لفظ آگئے عرائق بھی آگئے اور یا ضرور بھی حلل عرائق جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نگر پیدا یہ ہے وہ نظر یہ ہے مومن کی مملکت یہ ہے اس کا اقتدار یہ ہے اس کی حقومت یہ نگاہ پیدا کرنا اقتدار و قوت کی مصدود پر براجمان ہونے کے بعد آخر بند کرنا نہیں سارے دنیا میں نگر رکھنا جہاں بینی یہ ہے مومن کی یہ مقربین جو نئیم میں ہوں گے ان کی یہ صفات ہوں گی ہرائق پہ ہوں گے نگاہ ان کی بڑی بلاند ہوگی اب اس دور حاضرہ کی سائیکالوجی کی طرف دیں گے یہ جتنی نئیم کی چیزیں ملے گی ان کو یہ ٹھیک ہے محسوس ہوں گی کمکریٹ ہوں گی نظر آئیں گی اسائش ہر قسم جنت کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے اس قسم کا وہ موڈل دیا ہے اسائش وں کا ابھی تو کسی قوم کی ان بڑی سے بڑی اقوام کے حصے میں بھی وہ چیزیں نہیں آئی جہاں وہ پہنچاتا ہے لیکن یہ چیزیں تو محسوس ہوتی ہیں ان سے جو قلبی اتمینان نصیب ہوتا ہے وہ ہے جو مومنین کا حصہ ہے وہ اتمینان کیوں نصیب ہوتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو قوانین خدا وندی کے تابع رکھ کر استعمال کرتے ہیں تو ایک قلبی قیفیت ہوتی ہے تو وہ تو محسوس شہ نہیں ہے تو نظر نہیں آتی لیکن عجیب بات ہے قرآن کہتا کہ تو یوں نظر نہیں آسکتا تارف فی وجوہ ہم نظرت نعیم وہ عسائش ان کی خوشکلاری بشاشت نظرت ان کے چہروں سے معلوم ہو جاتی ہے یہ ہے جو سائیکالوجی کہتی ہے اب تو آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ عدالتوں میں مجرمین کی شناخت کرتے ہیں اس سے اور یہ بھی قرآن نے یہ عجیب چیز ہے انسان کے قلب کے اندر گزرنے والی کیفیات کی غم مازی اس کا چہرہ کر دیتا ہے اب آپ بھی نظات اڑھائی ہے اور کئی چہرے آپ کے سامنے آئیں گے کہ چھپائی ہوئی چیزیں ان کی خود ان کے چہرے چہرے نے اس کی کا مازی کر دی آہ پورٹی ون ٹھیک ہے یورف المجرمون بسی ماہم ایسی کیفیت ہوگی وہ نگاہ پیدا ہو جائے گی کہ مجرم اس کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا کہ یہ مجرم ہے اور یہاں یہ کہا کہ نظرت النعیم ان کے قلب جس طرح مطمئن ہوں گے سکون میں ہوں گے آسائشوں میں ہوں گے اس کی علامات و آثار جو ہیں نظرت میں اس کی جو وہ ان کے چینوں سے حیاء ہوں گی تھوڑا سا وقت ہے قرآن زندگی میں توانا ہی پیدا کرتا ہے حرارت پیدا کرتا چلنے کے لئے ان چینوں کی ضرورت ہوتی ارتقائی منازل تیئیس صورت میں ہوتی ہیں پھر ارتقائی کا مسئلہ یہ ہے ان کے ہاں کہ ہر منزل میں اس زندگی کا ٹکراؤ ہوتا ہے اپنے سے غیر کے ساتھ اس ٹکراؤ میں اگر یہ غالب آ جاتی ہے تو اگلی سٹیج میں پہنچ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے تو قوت اور توانائی کی ضرورت ہے اس کے لئے کمزوری اور پستی اور ناتوانی اور زوف یہ تو شکستین احمد ہوتا ہے تو قرآن اب بیان کرتا ہے اپنے مخصوص تشبیحی انداز کے اندر آپ کو یاد ہے اس نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جنت کا بیان جتنا بھی تمثیلی بیان ہے مثال جنت اللہ تھی مثال کے ذریعے سے جنب جو مومنین کی قیفیات ہیں ان کو بھی تشبیحات سے بیان کرتا ہے اور پھر تشبیحات اس کی میں نے ارز کیا تھا نا کہ عربی عدد میں بھی قرآن بلانتری مقام پر ہے بڑے سے بڑے عدیب بھی کوشش کرنے کے باوجود عدد بھی نکتہ ان لحاظ سے بھی اسلوب کے لحاظ سے بھی قرآن کے مثل کوئی عدارت نہیں لکھ سکتے تو یہ تو بہرحال عربی زبان جاننے سے ہوگا اندعات اس کا میں نے ارز کیا تشبیحی ہے کیا وہاں کیسا کس چیز سے چہروں پہ سرخی آتی ہے خون میں حرارت تیز ہوتی ہے گردش تیز ہو جاتی ہے کون سی چیز ہے وہ شراب ہی ہے سنا ہے آج میں کہتا میں تو اسے کیا کہوں زائد آج کم بغد دونے بھی ہی نہیں کیا ہوا تو یہ تو ہے ہی ہوتی ہے وہ تو بہار یہ چیز تو یوں نہ ہوئی اور جس شراب کا یہ ذکر کرتے ہے وہ تو الفاظ میں سننے میں قرآن میں آیا ہم بد نصیبوں کے حصے میں کہا وہ چیرے دیکھنے یس قون من رحیق مخ من ہو کیتے ہیں وہ بھی رحیق شراب خالص کو کہا جاتا ہے جس میں شرق کی بھو تک نہ ہو اور شراب کے متعلق ایک چیز ان کے آن کی سننے میں آتی عدد نئی شاعری میں میٹھے چیز سنی ہم نے ہوا خوردہ اسے کہتے ہیں وہ جس بھوٹل کا کھل جائے تو کچھ عرصے کے لیے ویسی رہے نا وہ کہتے ہیں اس کے تندی اور تیزی ختم ہو جاتی ہے یہ تو ہوتا ہے ہوا خوردہ جو ہو جاتی ہے تو خالص اراب اور وہ اسے ایسا کارک پہلے تو لگا ہوا پھر اس میں سیل مہر لگی ہوئی تاکہ وہ محفوظ یہ قرآن کے محفوظ ہونے کے لیے یہ ایک لفظ ہوا مختون اور یہی سے تو ختم نبوت سیل اب توانائی کی بات بوتل میں جو بھری ہوئی ہے وہ تو سرطہ پر توانائی ہے تندی ہے تیزی ہے سرکشی ہے یہ جو سیل لگی ہوئی ہے مختون و ختام و مسکن یہ مشک کی مہر لگی ہوئی ہے مہر جی چیز کی لگی ہے آپ دیکھ یونانی میں یہ مشک اور زافران جو ہے یہ تو پوچھو ہی نہیں کہاں تک قوت میں لے جاتے فالج بغیرہ کا علاج مشک یہ بھی ہم سننے میں آتی ہیں یہ چیزیں ہیں وہ تو معلوم ہی نہیں کہ مشک ملتی ہے وہ ہوتا کیا ہے یہ کا کوئی برادہ ہوتا ہے ولایت کی سینٹ ہوتی ہے ختام ہو مسکن یہ سارا کچھ اس قسم کی شراب جو ہے یہ کہہ کے لیے ہے یہ شرابیں جو پیتے ہیں اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلتا ہوا گر پڑتا ہے یہ وہ شراب ہے جس کی قفیت یہ ہے ایک بات زندگی میں نے کہا تھا اردکائی منازل کے ہوتا یہ قرآن کی شراب ہے اس سے آگے بڑھ آگے بڑھ زندگی میں جامد نہیں ہے جرود نہیں ہے سکوت نہیں ہے ارتقاء کی منازل میں آگے بڑھ ہے افراد نے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ ہے اقوام نے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھ ہے یہ ہے جو کچھ وہ ہے شراب وہ ہے جنت زندگی صفات خدا بندی سے یہ توانائیں اندر بیدا ہوں گی لیکن یہی چیز جو ہے وضاحت بھی چاہتی آگے بڑھ جو ہے دو قسم کا ہوگا اب وقت ختم ہو گیا اسے ہم آئندہ درس پر اٹھا رکھتے ہیں سورہ تطفیف کی پتیسمی آیت تک ہم آگئے چک بیسمی سے آئندہ دیں گے ربنا تقبل منا انہ کانت سمیم لی